بسم اللہ الرحمن الرحیم دو 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 دن پہلے پنجاب کے دار الحکومت لاہور کو خون میں نہلا دیا گیا ایک انتہائی تباہ کو انتہائی منظم بم دھماکہ کیا گیا ابھی اس پر انکوائری چل رہی ہے اہم ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں اہم ترین تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں اس کے ساتھ ہی دشمن نے پاکستان پر کیا ہے ایک اور بڑا وار جہاں دوستو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں وطن کے رکھوالوں پر سرحد پار سے دشمنوں کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے بلوچستان کی زلہ سبی میں دہشت گردوں نے فرنٹیئر کور کے دستے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار شہید ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سبی کے علاقے سنگن میں دہشت گردوں نے ایف سی کی پیٹرولنگ پارٹی کو نشانہ بنایا جس کے بعد فارنگ کے تبادے میں ایف سی کے پانچ جوان شہید ہوئے دوستو مزید بتایا جارہا ہے کہ فارنگ کے تبادے میں دہشت گردوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جبکہ دہشت گردوں کے فراز کا راستہ روکنے اور گرفتاریوں کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے شہردہ میں حوالدار زفر علی خان لانس نائک حدائط اللہ لانس نائک علی عباس لانس نائک بشیر احمد اور سپاہی نوراللہ شامل ہیں دوستو شہید علی زفر خان شہید حدائط اللہ اور شہید نوراللہ کا تعلق لکی مروت سہا اور شہید ناصر عباس کا تعلق بھکر اور شہید بشیر احمد کا تعلق نصیر عباس سے ہے ایس پی آل نے کہا کہ چند اناثر دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے ایسے بزدلانہ حملے کر کے بلوچستان کے امن اور خوشحالی کو سبوتاز نہیں کر سکتے اور سیکیورٹی فورسز جان کی قربانی دے کر دشمنوں کے عزائم ناکام بنائیں گے دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چودہ جون کو بھی دہشتگردوں نے دیسی ساختہ بم حملے میں چار ایف سی اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا وہ حملہ دہشتگردوں نے مارگیٹ مائنس کی سیکیورٹی پر معمود فرنٹیر کور کے جوانوں کو مارگیٹ روڈ کوئٹا میں دیسی ساختہ بم استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا تھا اور گیارہ جون کو بھی ویلوچستان کے زلہ خاران میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران ایف سی کا ایک جوان شہید ہوا تھا دوستو جیسے جیسے شکست خوردہ امریکی فورسز افغانستان سے نکل رہی ہیں ویسے ویسے پاکستان کے گیر گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے دوستو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا روسی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ان حملوں کا نشانہ بن سکتا ہے افغانستان میں خانہ جنگی کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں اس کے لیے بھارت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھاری فنڈنگ بھی کی گئی ہے اور دہشتگرد اناثر جو کہ مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پاکستان کی سیکیوریٹی فورسز اور پاکستان میں سیویلین مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ٹارگٹس بھی دے دئیے گئے ہیں چھہیزار کی قریب دہشتگردوں کو مکمل ٹریننگ دے کر پاکستان کے لیے لانچ کر دیا گیا ہے انہیں جیسے جیسے موقع ملے گا وہ پاکستان کے اندر ان دہشتگردوں کو بدامنی پھیلانے کے لیے بھیجیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوزار چودہ میں جب آپریشن ضرب عزب کیا گیا تو مذہبی تنظیموں اور مختلف الہتگی پرسند تنظیموں کو پاک فوج نے باز کو ٹھکانے لگا دیا اور باز بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جہاں تک کہ سندھ کی کل آدم الہتگی پرسند تنظیم سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے سربراہ سید ازغر شاہ بھی کندھار میں مقیم ہے ایسے سار دیگر کل آدم بلوچ مسلح تنظیمیں بلوچ لیبریشن فرنڈ بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ لیپبلیکن آرمی اور بلوچ لیپبلیکن گارڈز کے ساتھ بلوچ راجی آجوش سنگر یعنی براس نامی اتحاد بھی شامل ہے دوستو یہ تمام تنظیموں کی بھارت اور امریکہ کی جانے سے مکمل فنڈنگ کی جارہی ہے اور یہ افغانستان میں کابل کی حکومت اور وہاں پر بھارتی جاسوسی کا وسیع نیٹورک اس کی سرپرستی کرتی ہے اور پاکستان کے اندر ٹارگٹ دے کر انہیں بھیجا جاتا ہے دوستو پاکستان کی جاسوسی کے دارے فوج اور دوسری فورسز کی بیشمار کامیابیوں کے باوجود ان تنظیموں کا کلا کما نہ ہونے کی اصل وجہ کابل کی حکومت ہے یہی وجہ کہ وقتن فوقتن کوئی نہ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے دوسری جانب افغانستان میں کل آدم ٹی ٹی پی کل آدم دائش اور کل آدم بلوچ مسلح تنظیموں کے افراد بھی پاکستان میں ٹارگٹ سٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں دوستو اکتیس مری دوہزار اکیس کو کل آدم بلوچ لیبریشن آرمی کے اسلم اچھو دھڑے نے ماروار کے علاقے میں افسی پر وار کیا تھا اور یہ علاقہ صبح دارل حکومت کوئٹا سے جنوب مشرق میں اسی سے نوے کلومیٹر پر واقع ہے کوئلے کی کانے بھی وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اس سنت سے وابستہ افراد کی حفاظت کی خاطر فرنٹیر کور ارسا دراز سے تائنات ہے البتہ کوئلہ سنت سے وابستہ مزدور ٹھیک دار اور مائنز مالکان فورسز سے بھی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں جنہیں ہر جانب سے مسائل اور تنگی حالات کا حسامنا ہے غرض یہ کہ افغانستان سے کل آدم تنظیموں کو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو پاکستان میں ٹارگٹس کو ہٹ کر رہی ہیں اور دوستو گزیشتہ روز جو حملہ کیا گیا اس میں بھی ملابعہ سناثر کے تمام سہولتکاروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لاہور دھماکے میں بھی کچھ پولیس سہلکار بھی سہولتکاری کرتے ہوئے نظر آئے دوستو جہاں اہم تفصیلات لاہور کے واقعے کے حوالے سے سامنے آئی ہیں اس میں بھی پتا چلے کہ وہی گاڑی گجرا والا میں دوہزار دس میں چھینی گئی اس کی ایف آئی آر ہوئی گیارہ سال پہلے گاڑی چھینی گئی اور ہماری زیلوں میں ڈالا ہوا ہے کہ جب گاڑی چھینی جاتی ہے تو علاقہ غیر میں چلی جاتی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیش دیا جاتا ہے یا وہی چلایا جاتا ہے یا پھر چھیننے والی کی کوال آتی ہے کہ اتنے پیسے دو اور گاڑی لے جاؤ گیارہ سال پہلے گاڑی چھینی گئی لاہور گجرا والی کے درمیان کئی بار نظر آئی کیونکہ صرف سی ٹی ٹی کے کیمرے ہیں اور تصویریں میچ ہو رہی ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ گاڑی کا رنگ بھی وہی ہے اور رنگ بھی نہیں بدلا بابو صاحبو انٹرچینج لاہور میں داخل ہوتے وقت ایک تصویر سوشل میڈیا پر موجود ہے جہاں اسی آدمی کو اسی غلیے میں اس کی ٹوپی وہی ہے وہی شلوار کمیز ہے گاڑی بھی وہی ہے جس کی چیکنگ ہو رہی ہے اور پولیس والا اس کے کاغذات چیک کر رہا ہے ڈگی چیک نہیں کر رہا اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں پتا چل رہا ہے کہ اس نے پیسے دیکر گاڑی ناکے سے نکال لی تھی پولیس کا بیان ہے کہ ڈگی کھولی ہی نہیں کیونکہ اس نے کہا کہ ڈگی کھلتی نہیں دو دو تاریس گھنٹے سے زیادہ اس واقعے کو ہو چکے ہیں پھر وہ جوہر ٹاؤن آتا ہے دھماکہ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول بوم تھا لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ کئے گھروں کی کھڑگیاں شیشے ٹوٹ گیا اور چار لوگ شہید ہوئے ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا تو دوستو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ لاہور میں ہونے والے دھماکے میں پولیس کی غفلت ہے جو کہ سیکیورٹی اور چیکنگ پر معمور تھے دوستو اسی طرح سے دہشتگرد اپنے سہولت کاروں کو بھی ایکٹیو کیا ہوئے ہیں بھارت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھاری فنڈنگ کی جا چکی ہے تاکہ پاکستان کے اندر بدمنی پھیلائی جائے اور اڈے نا دینے کی پاداش میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے وہ عزیر اعظم پاکستان عمران خان جنہوں نے کہا کہ تمہیں اڈے دینے کی وجہ سے ہم نے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے اگر تمہیں اڈہ دے دیا تو پاکستان میں دہشتگردی پھیلے گی تو اب انہوں نے پاکستان کے اندر اڈے نا دینے پر دہشتگردی پھیلانا شروع کر دی ہے اور دوستو یہ بات بلکل کھلی اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ اور بھارت ہیں جو پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھا کر افغانستان سے نکلنے سے پہلے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے انہیں کوئی اڈہ فراہم کر دیا جائے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فورز انداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حمارث موسیقی